اگر میں ریکوڈنگ بند کرنا تھا ریکوڈنگ بند کرنا اس کی لئے کہ وہ کوئی نمبی ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں جاتا ہے اب ریکوڈنگ چالو کر دیئے میں بتائیں آپ کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب عطا اللہ بحاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ حوالہ دا کر یہ علماء دیوبندی مذہب انہوں نے کہا کہ ہمارے عقابر صرف چھے ہیں بھئی چھے ہیں جناب چھے ہیں تو یہ باقی جو ہیں یا قابر نہیں یا آپ کے عیاض گمہ صاحب ہیں کیا آپ ان کو اپنا قابر نہیں مانتے نہ مانتے ہیں آپ یہ تاغیر گیاوی ہیں یہ کون ہیں ارے بھئی کتنوں کے نمب تادو میں وہ جو آپ کا قابر شمار ہوتے ہیں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں رہی بات یہ آپ نے جو یہ ناظرہ جو آپ نے ایک اسکین بھیجا ہے اور یہ بات آپ نے کہیے جس میں لکھا ہے اس لئے ہم پر ان کا قول حجت نہیں ہم پر اس کا قول حجت ہو ستا ہے جو ہمارے اس لکھ کا ہو اس لئے قول آپ اسی کا لائیں جو ہمارے لیے حجت ہوتا ہے پہلے ہی کہتا ہوں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو آپ نے یہ اسکین لگایا ہے اسی سے آپ کے اسکین کی تردید ہو رہی ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیمکہ ساتھ سری الفاظ میں اسکین لگایا اس میں موجود ہے آپ دلیل اسی جو ہمارے نظیب حجت ہو ایک بات دوسری بات آپ نے کہا یہ کاسمی صاحب کے مطابق کے لیے ہمارے نزدیب خوشت نہیں ہے سامن اکرام یہ میں نے ایٹی کین ابھی اون لگایا ہے اگر چاہیں تو یہ ان کو بھی یہ غیر مطابر کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ جناب کہاں دیکھیں اگر چاہیں تو یہ جناب ان کے جناب مرتبہ حسن دربنگی صاحب کے چہیتے ہیں مدید اور یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب کے شاگرد جو لکھتے ہیں کہتے ہیں حفظیل ایمان میں اس عمر کو تطلیم کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب با عطائے حاصل ہے سامن اکرام یہ دیکھیں ابھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مطابق نہیں ہے سامن علم غیب کے تعلق جو بات چلی تھی جو میں نے ان سے تین سال کیے تھے میں پھر سے بس کہا دیتا ہوں ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا سامن سوال میں نے صدا میں یہ کیا کہ یہاں ٹھیک ہے 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 انہوں نے اس پر جا بھول رہے ہیں کہ ہمارا موطابر نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اجھوٹ بولیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کو موطابر مانا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا نام کہاں لیا میں نے کہا انہوں نے حوالہ دیا ہے میں نے حوالہ دیا ہے گھوٹ بولی صاحب کا ان کو موطابر کسے مانا ہے مانا ہے حکم صرف قادری نے اور عبدالحکم صرف قادری کو موطابر ان کے اعلیٰ حضرت نے مانا ہے میں نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ گھوٹ بولی کو کہاں موطابر مانا ہے تو جن سخصیت کو آپ کے اعلیٰ حضرت موطابر مان رہے ہو کیا وہ جن کے ان کے نظر جو موطابر ہو آلہ حکم شرب قادری محتبر مان رہے ہیں اور عبد الحکم شرب قادری کو آپ کے آلہ حکم محتبر مان رہے ہیں سب سے پر اس پر بات کریں اس پر بات کریں آپ نے خود کہا کہ رجوع کیوں نہیں کیا آپ نے وہ حوالہ دیا ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ ثابت کیا آپ کے ساتھ توبہ رجوع نامت ثابت ہے جب کوئی توبہ کر لے آپ کے ساتھ سے واضح ہے تو کیا پھر اس پر خفرت و فتوہ چلانا ایک ایسی باتیں ہیں حدث کے خلاف نہیں ہیں شرعہ کے خلاف نہیں ہیں اس کا جواب آپ دیں گے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ علم غیب مانا ہے چاندوری صاحب نے تو وہاں جو علم غیب مانا ہے کیونکہ آپ کے یہاں ثابت ہے جال حق کے اندر آپ کے لکھتے ہیں حالہ یہ حمد خان نے سے لکھتے ہیں کہ ہماری مخالفین جو ہیں یعنی دوبندی وحابی علم غیب رسول نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ کے قرارے آپ بول رہے اصول و تکشیر میں بات دیکھی ہوئی ہے علم غیب کو اس کے لغوی مفہم میں منحصر سمجھنے سے لازم آنے والے مفاسد و عجدانیہ تو انیسیہ اور جور کے بارے تھے انہوں نے لکھا ہے یہ علم غیب سے مراد جو ہے لغوی مانا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے علم غیب سے مراد لغوی مانا اور مفہم بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے یہ بات واضح اور ثابت ہے ٹھیک ہے اب بات بات جو ہے گھوڑوی ساتھ کفر آپ نے عبارت دے کئی مرتب بھیجا آپ نے ثابت کرو روجو کیوں نہیں کیا تو آپ کے ساتھ سے روجو ثابت ہے کوئی آدمی توبہ کرلے آپ کے یہاں آپ کے یہاں ٹھیک ہے آپ کے یہاں آپ کے یہاں ہمارے یہاں میں نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حضرت خاندین نوزول منزل کفر یہ عبارت ہے توبہ کی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ایمانی عبارت ہے آپ کہہ رہے ہیں بار بڑھ کریں تو کیا کوئی توبہ کرنے کے بعد اس پر حق میں کفر لگ سکتا ہے کہ آپ جو بولے ہیں جراب پورے پورے بیٹے بیٹے تیم نٹ بولے ہیں میں بولوں ہاں بولے میمان آگئے اس کے لیے اس کے میں بہت میمان آنے والے ہیں میمان آگئے ہیں میمان آگئے ہیں جرائق میں رکیں گے آپ جی چلے میں پھر فون لگا تھا میں پھر فون لگا تھا ٹھیک ہے وہ اپنے بھوٹری سواب ہے ان کا جواب دینا ٹھیک ہے